موسیقی 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 چودہ جون انیس سو سنتالیس کو ان کی کراچی میں پیدائش ہوئی ان کا جو نام تھا جو والدین نے ان کا جو گھریلو نام رکھا وہ پروین رزوی کے نام سے ان کو پکارا جاتا تھا تو بچپن سے انہوں نے کام شروع کر دیا تھا پاکستان فیلم انڈسٹری میں وہ اس لیے کہ ان کی جو والدہ تھی وہ بھی چھوٹے چھوٹے کردار ادا کیا کرتی تھی پاکستان فیلم انڈسٹری میں تو ان کے کیرین میں جو والدہ کا کردار ہے وہ بڑا اہم ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے وہ فیلم انڈسٹری میں آئیں جب کراچی میں ان کی رہائشتی تو تب ان کی جو کام عمری میں فلمیں بنی ان میں ایک فلم کا نام تھا کنگن اور دوسری فلم اس کے بعد جو آئی تھی وہ تھی کوہ نور تو یہ بڑی مشہور فلم تھی کوہ نور لیکن اس میں ایک چھوٹا سا کردار انہوں نے ادا کیا اور اس وقت ان کی والدہ نے یہ فیصلہ کیا ایک بڑا مصبت فیصلہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کرہچی کو خیرباد کیا اور لاہور میں وہ شفٹ ہو گئی جو لاہور میں آکے انہوں نے کام کیا اور ان میں جو سرہ فریس فلمیں ہیں جو سٹارٹ میں ان کو ملی تو جس میں ان کے چھوٹے کردار تھے یہ نہیں تھا کہ وہ فل فلیج ہیرون تھی وہ آگے جا کے ایک فلم میں جن کا ذکر کروں گا تو اس سب سے پہلے جو فلم پاکستان فلم انڈسٹری میں لاہور کے پلیٹ فارم سے ان کی ریلیز ہوئی اس کا نام تھا چراغ کہاں روشنی کہاں تو اس کے چراغ کہاں روشنی کہاں کے بعد ان کو ایک بڑی پیاری فلم ملی جس کا نام تھا یہ امن تو وہ آپ کو پتہ اتنی بڑی ٹیم نے بنائی تھی وہ بڑی زبردست جو ہمارے پاکستان فلم انڈسٹری کی جو ہسٹری بتاتی ہے اور پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس پہ وہ مبنی کشمیر کے اوپر وہ ایک ایسی فلم بنی جو کہ فرنگی کے خلاب بنی اور بڑی پیاری اس میں ایک گانہ بھی تھا ان پر فلم آیا گیا کہ اس ستار پکڑا ہوا ہے اور بڑی یانگ سی بہت چھوٹی ایج کی تھی اس وقت تو وہ ایک گانہ تھا کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو اور ان کی جو پہلی فلم تھی ایزے ہیرون تو جن کو بہت کامیابی ملی اس فلم کو تو اس میں نرنگیلہ صاحب کے ساتھ انہوں نے ایزے ہیرون کردار نبھایا تو اس فلم کا نام تھا میری زندگی ہے نغمہ اس فلم میں ایک گانہ جو تھا وہ میڈم سنگیتہ پر فلم آیا گیا جو کہ میڈم نور جہاں کی آواز میں اس کو ریکارڈ کیا گیا تھا تو اس گانے کے بول کوئی یوں تھے کہ تیرا کسی پہ آئے دل تیرا کوئی دکھائے دل اور اسی سال ویورز انہوں نے ایک اور بڑی پیاری فلم میں کام کیا جس کا نام تھا بہار و پھول برساؤ تو وہ بڑی سپر ایٹ فلم تھی اس میں جو وحید مراہ صاحب تھے وہ ایزے ہیرو کا کردار انہوں نے ادا کیا اور انہوں نے جو ایک چھوٹا سا کردار اس میں ادا کیا ایک سائٹ پہ اور بڑا لوگوں نے بڑا ان کو سرہا اور بڑا پسند کیا گیا اور ان کی جو پروڈکشن ہے جو انہوں نے فلمیں بنائیں ایزے ہدایتکار اور ایزے پروڈوسر جو فلمیں بنائیں وہ بھی لا تداد فلمیں ہیں جن کی جو مقصود موٹی موٹی فلمیں تھیں جو اچھی اچھی فلمیں تھیں وہ میں آپ کے نظر کروں گا ان کا بتاؤں گا حوال دوں گا تو جو سب سے پہلے ان کی فلمیں میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ تھی محبت اور مہنگائی اس میں انہوں نے جو ہیرو کا کردار تھا وہ اپنی بہن جو چھوٹی ہیں ان کی قویتہ ان کو دیا محبت اور مہنگائی میں اور انیس سو پچھتر میں جو ان کی مشہور مشہور فلمیں ہیں ان میں ایک اناڑی فلم تھی تو وہ بھی بڑی مشہور تھی اس فلم میں ان کا ایک سانویسا کردار تھا لیکن بڑا پیارا وہ فلم بھی بڑی زبردست تھی اناڑی اور سپر اٹھ فلم اناڑی کے بعد ان کی جو ہم فلم گنتے ہیں وہ عشق عشق ہے وہ بڑی کامیاب فلم تھی اور ان کی جو مشہور ترین فلمیں ہیں ان میں بن بادل برسات جو تھی وہ بھی قابل ذکر ہے اور بن بادل برسات کے بعد ان کی ایز اے ڈریکٹر جو فلم تھی بڑی زبردست فلم جس کا نام تھا سوسائٹی گرل تو وہ بھی بڑی کامیاب فلم ہے اور ہسٹری میں ہمارے بہت اس کو پذیرائی ملی اور بہت سا پیسہ اس فلم نے کمایا تو پھر اس کے بعد مٹھی بھر چاول ایک بڑی قابل ذکر اور بڑی خوبصورت اور بڑی میاری فلم بنی جو کہ انہوں نے ایز اے ڈریکٹر بنائی مٹھی بھر چاول اور جو ان کو نگاہ ریوارڈ ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ وہ ایسی سکسیت ہیں جن کو نگاہ ریوارڈ دیئے گئے میرے ساتھ بھی انہوں نے بہت سی فلموں میں کام کیا اور چند فلمیں جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں وہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں اس میں شکرہ سب سے سر فرست ہے اس میں میرے ساتھ انہوں نے ایز اے ہیرون کام کیا ہمارا ایز ڈیفرنس تو کافی تھا لیکن وہ لوگوں نے اس کو بڑا اچھا وہ فلم کا سکرین پلی اس قسم کا تھا کہ لوگوں کا دھیانی در ادر گیا ہی نہیں وہ کہانی پیرا اور بڑی سپر ایٹ فلم ہوئی سنگیتہ میڈم کی اور میری شکرہ اس کے بعد میرے ذہن میں ایک آ رہا ہے نشان فلم تھی اس میں بھی میرے ساتھ انہوں نے پیر میں کام کیا اور کفارہ فلم تھی اس میں بھی انہوں نے میرے ساتھ کام کیا اور ایک فلم اور میرے ذہن میں آتی ہے جس کا نام تھا لالی بادشاہ اس میں بھی انہوں نے ایسے ہیڈون کام کی اور بہت سی فلموں میں میرے ساتھ انہوں نے کام کیا اور ایسے ہیڈون تھی جنہوں نے سب سے زیادہ میرے ساتھ کام کیا اور بھی انہوں نے کیا سب نے کیا تقریبا لیکن انہوں نے سب سے زیادہ کیا تیری تے میری پہنگی کہاں نہیں چند مایا آجا کول بے آجا کول بے میں نیچ سانی من مایا موسیقی 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 دیا اور ویورز ان کا جو شادی کا جو واقعہ کچھ یوں ہیں کہ جو ہمایوں کریسی صاحب ہیں اس وقت چھوٹے کردار ادا کیا کرتے تھے اتنا نام نہیں تھا ان کا اور ان پہ بڑا بوم پیریڈ تھا یہ دونوں اور جو لوگ کرو کے لوگ تھے وہ جب گئے مری میں تو وہاں شوٹنگ تھی شوٹنگ کے سلسلے میں مری گئے تو وہیں پہ ان کا کچھ ایسا آہ آپس میں کچھ پیار محبت کا کچھ ایسا کچھ سلسلہ پروان چڑھا کہ انہوں دونوں نے شادی کر لی اور وہ شادی جو تھی وہ ان کے سگیتہ میٹم کے جو ماں باپ تھے ان کو بلکل پسند نہیں تھا کہ بھی یہ اس کس بندے سے تم نے شادی کر لی ہے تمہارا اتنا نام ہے اور اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو تو بہرحال ان کو پسند تو نہیں تھی لیکن انہوں نے اپنا ساتھ نبھایا اور جتنا ٹائم بھی گزر سکتا تھا گزارا لیکن وہ جو ہمائیوک رشی صاحب تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ باہر کے ملک چلے گئے تھے اور بڑا ان کا سلسلہ ایک اور چل پڑا تو بہرحال ان کی طلاق ہو گئی نب نہ سکی تو ایک بیٹی تھی ان میں سے ہمائیوک رشی صاحب ایک آدمی تھے تو ان کا گاڑیوں کا کام تھا اچھے وہ بزنسمن تھے ان کے ساتھ شادی کی شادی ان کے ساتھ بھی نہیں نبھ سکی ان میں سے بھی ایک بیٹی تھی اب دو بیٹی ہیں ماشاءاللہ ان کی اور ان کی جو آخری فلم ہم کہہ سکتے ہیں ایزہ ہدایتکار اس کا نام تھا تم ہی تو ہو تو وہ اس لیے آخری فلم کہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ پاکستان فلم انڈسٹری میں کام تو ہو نہیں رہا تو جو بھی فلمیں بنتی ہیں وہ کراچی کی طرف سے بن کے آتی ہیں تو سارے پاکستان میں ریلیز ہوتی ہیں تو انشاءاللہ جو ہی لہور اور پنجاب کی طرف سے کام شروع ہوگا تو وہ ایسی ہدایتکار ہیں کہ جن کو لوگ جانتے ہیں پرڈوسرز جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک بڑی آہ مجی ہوئی جو ہدایتکار ہیں بہت کم پیسوں میں فلم بناتی ہیں اور بڑا ٹیکنیکلی وائز بڑی اچھی فلم بنتی ہے تو ابھی بھی وہ کام کر رہی ہیں آہ چھوٹے میڈیم پر کام کر رہی ہیں یہ جو آہ ڈرامیز بنتے ہیں اس میں بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں اور جو ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ چلتی ہیں اس میں بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ ماشاءاللہ وہ بہتر زندگی گزار رہی ہیں پہلے بھی انہوں نے ماشاءاللہ بڑی کمائی کی ہوئی ہے گھر بھی ہے ان کے پاس کوٹھی بھی ہے اور گاڑی بھی ہے اور سارا کچھ ہی ہے عزت بھی بہت ہے تو ویورز اس ساری باتوں کے ساتھ ہی میں آج کا ویلوگ کا اختتام کرتا ہوں انشاءاللہ نیکس بلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی ایک پیاری سے بلوگ کے ساتھ تو تب تک کے لیے اجازت خدا حافظ